سپریم کورٹ کا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکوم رفاہی پلوٹس پر قائم گھر اور مارکٹس کو پندرہ دن کے بجائے پینتالیس دن کا پیش کی نوٹس دیا جائے سندھ حکومات کے ایم سی کو بیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرے چیف جاسٹس کے ہدایت کراچی ریجسٹری میں وفاق صوبائی حکومات اور میر کراچی کا آپریشن پر مشترکہ لائے حمل پیش تینوں کا آپریشن جاری رکھنے پر اتفاق کراچی کا ستیہ ناز کر دیا گیا تجاوزات بنانے میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے غیر قانونی تعمیرات کرنے والے اپنا بندوبستر نے کوئی متبادل نہیں دیا جائے گا میر کراچی وسیم اختر کا واضح پیغام مزید بولے کہ جتنے بھی پارکس اور نالوں پر تجاوزات ہیں سب کلئر کرائیں گے چیف جاستیس ہو پاکستان تھر روانہ ہو گئے کول پروجیکٹ اسلام کورٹ اسپتال ہیلتھ مرکز اور مٹھی اسپتال کا دورہ شریڈیول وزیر علیہ سن بھی ہم رہا ہوں گے چیف جاستیس کے دورے کے اعلان کے ساتھ ہی مٹھی سیول اسپتال کی قسمت جاگ اٹھی رات گئے عملہ متحرک ہو گیا وارٹس کی صفائی اور مشینوں کو چلانے کا کام جاری آرزی ٹینٹ وارٹ قائم کر دیے گئے رنگ و روغن بھی ہونے لگا کراچی میں سردی آئی نہیں لیکن گیس سسٹم میں تھنڈ پڑ گئی سوئی سدن کی ناہلی کے باعث شہر میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا گھریلو، سنتی اور سینجی سارفین ذہنی عذیت کا شکار پبلک ٹرانسپورٹ نایاب، سڑکوں پر سنناٹا، دفاتر جانے والوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں ادھر پنجاب میں بھی انڈسٹریل اور سینجی سیکٹر کو ایک دن کے لیے گیس کی فراہمی موطل لوہے کے چنے ہیں جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائے گی ایک خلاق کا کردار ادا کر رہا ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں گریفتار خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نایاب کی جانت سے خاجہ برادران کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی جائے گی ساد رفیق کے خلاف پیراغون، آشیان اقبال اور پاکستان ریلوے میں کرپشن کی تحقیقات زیرے التوار زلفی بخاری کا نام ای سی ایل سے نکلے گا یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ آج فیصلہ سنائے گی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ ساڑھے بارہ بجے فیصلہ سنائے گا عدالت آلیہ نے چار دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب حکومت کا قانون سازی میں پہلا بریک تھو Right to Public Services Bill 2018 سمیت حکومت پنجاب آج ایوان میں چھے بل پیش کرے گی پنجاب Prevention of Conflict of Interest Bill 2018 آج کے ایجنڈے میں شامل ہوگا نائنٹی ٹو نیوز یوکے آیا اور چھا گیا سچائی اور اعتماد کا ایک سال مکمل نائنٹی ٹو نیوز یوکے کا کامیابیوں کا سفر جاری کم ترین عرصے میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد یوکے اور یورپ کا رخ کیا لیپورٹرز کے سب سے بڑے نیٹورک کے ساتھ ثابت کیا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے کو برطانیہ اور یورپ میں آنئر ہوئے ایک سال مکمل ایک سال مکمل نائنٹی ٹو نیوز یوکے کی پہلی سالگیرہ کی نائنٹی ٹو نیوز ہیڈ آفیس دہور میں تقریب نائنٹی ٹو نیوز کے گروپ ایڈوائزر اسلام ترین گروپ ایڈیٹر ارشاد احمداری سینئر تجزیہ کار عارف نظامینے کے کاتر لاہور سمیت پنزاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے سردی کی شدت میں اضافہ راولپنڈی سرگودہ فیصل آباد میں بھی آج بارش کی پیش گئی ملکہ کوسار سمیت پہاڑوں پر سفید موتیوں کی بارش ہر طرف سفیدی کی خوبصورت چادر تنگئی بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی سے سیاہوں کے وارے نیارے ٹرمپ انتظامیہ کا منافقانہ رویہ کھل کر سامنے آ گیا امریکہ نے پاکستان پر مذہبی آزادی کی پامالی کا الزام لگا دیا پاکستان بددستو تشویشی فہرست میں شامل ایران، سعودی عرب، چین، تاجکستان، سرکمانستان بھی لسٹ کا حصہ ہے نہتے فلسطینی اور کشمیریوں پر ظلم دھانے والا بھارت اور اسرائیل اس فہرست میں شامل نہیں پاکستان نے امریکی نام نے حد فہرست کو مسترد دیا موڈی سرکار کی الٹی گنتی شروع بھارت کی پانچ اہم ریاستوں کے انتخابات میں بی جے پی کا صفایہ راجستان، چھتیسگڑ، مدیہ پردیش، تلنگانہ، فرمیزو رام میں موڈی کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا نرندر موڈی کے لیے آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات سے قبل خطرے کی گھنٹی بچ گئی ون ویلنگ کا جنون ایک اور جان لے گیا لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں ون ویلنگ کرنے والے دو موٹسائیکل سوال بے قابو ہو کر دوسری بائٹ سے ٹکرا گئے حادثے میں خاتون جامبہاگ بیٹا زخمی ون ویلنگ کرنے والے دونوں نوجوانوں کو گریبتار کر گیا مشاور کی تنگ گلیوں سے گندگی اٹھانے کے لیے رکشہ سروس کا آقا صوبائی حکومت کے جانب سے بیس رکشے صفائی اور ستھرائی کے لیے انتظامیاں کے سفرد کیے جائیں گے افتتاہی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان شرکت کریں گے فرانس میکسیکو اور برازیل میں کرسمس کے خوشیوں پر غموں کے بعد سٹارس برگ سٹی میں کرسمس مارکٹ میں فارن سے چار افراد ہلاک گیارہ زخمی حملہ ور پیشہ ور مجرم ہے تلاش جاری ہے میکسیکو سٹی کے چرچ میں رکھے آتش بازی کے سامان میں دھماکے سے سات افراد ہلاک متعدد زخمی ہو گئے برازیل کے بھی ایک چرچ میں دعایہ تقریب کے دوران فائرنگ ہوئی حملہ آور سامان پانچ افراد مارکٹ برطانیہ میں سیاسی بہران بڑھنے لکا باغی ارکان پارلمنٹ وزیر اعظم ٹریزا میں کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کے لیے سرگرم مطلوبہ حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ ادم اعتماد کی صورت میں سیکرٹری داخلہ ساجد جاوید اور بورس جونسن لیڈرشپ کی دوڑ میں شامل عدد بریکزٹ پر ملتوی ہونے والی رائے شماری 21 جنوری کو ہوگی کولٹن کے آغاز میں ہی بات کریں گے کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کی سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے چیف جاسس نے سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ رفاہی پلوٹس پر قائم گھر مارکٹ کو پندرہ دن کے بجائے پنتالس دن کا پیشگی نوٹس دیا جائے عدالت نے سندھ حکومت کو آپریشن میں شہری حکومت کی بیس کروڑ روپے کی مالی مدد کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے بڑا فیصلہ سامنے آیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف وفاق سبائی حکومت اور میر کراچی کی نظرسانی درخواستیں مسترد کر دی گئیں سپریم کورٹ نے آپریشن جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے تجاوزات کے خلاف آپریشن سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سماعت وفاقی سبائی حکومت اور میر کراچی کا مشترکہ لائے عمل آپریشن جاری رکھنے پر اتفاق سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا عدالت نے بھی آپریشن جاری رکھنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار نے حکم دیا کہ رفائی پلاٹو پر قائم گھر اور مارکیٹو کو پینتالیس روز کا پیشگی نوٹس دیا جائے ہاتھ عدالت میں میڈیا سے گفتو کے دوران مہر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ پارٹس، نالو اور ایمنٹی پلاٹس کے قابضین اپنا بندوبس کر لیں تجاوزات کا مکمل صفائے کیا جائے گا گھروں کو پہلے نوٹس جاری کریں گے گھروں پہ جو انکروچمنٹ ہے یا تجاوز کیا ہوا ہے گھر والوں نے اس کو بداؤٹ نوٹس نہیں ریموف کیا جائے گا وہ تیس دن کا ہم نوٹس دیں گے اس کے بعد ریموف کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تمام ازلا سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے عدالت عزمہ نے نظرسانی درخواستیں مسترد کر دی ہیں سندھ گارمنٹ اور فیٹل گارمنٹ کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے اور کنڈیشنز یہ ڈالی گئی ہیں کہ پاکس پہ سے نالوں پہ سے ہیمیلٹی بلوٹس پہ اور فٹ پات سے جتنی بھی انکروچمنٹ ہے وہ ریموف کی جائے گا میر کراچی نے کہا کہ تجاوزات پر لوگ سیاست چمکا رہے ہیں مجھے اسطیفے کا مشورہ دینے والے فاروق ستار اب دکھائی نہیں دے رہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال احمد 92 نیوز کراچی